ادھیائے چودہ اپنے سمائے کا صحیح پربندن کریں سمائے ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرف فسلتا جاتا ہے اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا جو لوگ سمائے کا استعمال سمجھداری سے کرتے ہیں انہیں شمرد اپیوگی یورہ سنتوشتی دائیک جیون کا پرسکار ملتا ہے روبین سرما اپنے سبھی لکش حاصل کرنے کے لئے اور اپنے پورن شمبھاونا تک پہنچنے کے لئے آپ کو اپنے سمائے پر نیانتر رکھنا ہوگا منو ویجیانک عام طور پر اس بانس سے شہمت ہے کی نیانترن کا احساس خزی آت میں ویسوا سکتی اور ویکتی گسیت کی بھاوناوں کی کنجی ہے اور یہ احساس تبھی شمبھاو ہے جب آپ سمائے پرابندن کی اتکرشت یوگتاؤں کا ابھیانس کریں اچھی خبر یہ ہے کہ سمائے پرابندن ایک یوگتہ ہے اور کسی بھی ان یوگتہ کی طرح اسے بھی سیکھا جا سکتا ہے اتیت میں آپ کتنے ہی ویوستیت رہے ہو یا آپ نے ٹالمٹول کرنے یا کام مہتپورن گدویدیوں میں اُلجے رہنے کی کتنی ہی جیادہ پرابتی ہو لیکن آپ بدل سکتے ہیں آپ اپنے چھیتر کے سب سے کاریکسل پربھاوی اور سفل ویکتیوں میں سے ایک بن سکتے ہیں بس اس کے لئے آپ کو اتنا بھر سیکھنا ہے کہ دوسرے لوگ دویدہ سے اس پشتتہ تک اور کنٹہ سے ایک آگرتہ تک کیسے پہنچے دھوڑاو اور ابھیاز دھوڑا آپ اپنے چھیتر کے سب سے زیادہ پرنام کے اندیت ویکتیوں میں سے ایک بن سکتے ہیں چھناوارنے نہیں اگر شفلتہ کے سکے کا سامنے والا حصہ اس پشت لکچ رکھنے کی یوگتہ ہے تو اسے زکے کا دوسرا پہلو خود کو ویوستیت کرنے اور اپنا سب سے ملیوان کام کرنے کی یوگتہ ہے ہر دن ہر منٹ آپ کے چناؤں اور نیڈنےوں سے مل کر اس پل تک آپ کا پورا جیون بنایا ہے کسی بھی طرح سے جندگی کو بدلنے یا بہتر بنانے کے لئے آپ کو نئے چناؤں کرنے ہوگے اور نئے نیڈنے لینے ہوگے جو اس بات کے تالمیل میں ہونے چاہیے کہ آپ سچمچھ کون ہیں اور آپ دراصل چاہتے کیا ہے آپ کے لئے سمائے پرابندن کا شروعاتی بندو یہ ہے کہ آپ اپنے لکش تیہ کر لے اور پھر انہیں پراتمکتہ اور مہتو کے کرم میں جمع لے آپ کو ہر پل ایک دم اسپشت ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کے لئے سب سے زیادہ مہتپورن کیا ہے کسی یہاں پل کو کوئی ویوسائک ویتی یا کریئر سمبندی لکش ہو سکتا ہے بعد میں یہاں پاری وارک یا سمبندوں کا لکش ہو سکتا ہے کسی انیاؤسر پر یہاں سیت یا فٹنس کا لکش ہو سکتا ہے ہر معاملے میں آپ کو اپنی سروچ پراتمکتہ پر رائیفل سے نشانہ سادنا چاہیے آپ کو مسی نگن نہیں چلانا چاہیے جو ایک ہی سمائے میں بہت ساری چیزیں کرنے کی کوسس میں اندہ دھون فائرنگ کرتی ہے کرنے کے لئے صحیح کام ادھیاتمک گروہ اور دارشنک پیٹر آو اسپیکی کے ایک بار ایک ودھیارتی نے پوچھا مجھے یہاں کیسے پتا چلے گا کی میرے کرنے کے لئے صحیح کام کیا ہے آو اسپیکس کی کا جواب تھا اگر تم مجھے اپنا لکش بتا دو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے کرنے کے لئے صحیح کام کیا ہے یہاں ایک مات پوڑھ نتی کتا ہے کون سا کام صحیح یا غلط ہے ادھیگ مات پوڑھ ہے یا کم مات پوڑھ اچھ پراتمکتا کا ہے یا کم پراتمکتا کا یہاں آپ صرف اسی طریقے سے تائے کر سکتے ہیں کہ اس خاص پل میں آپ کا لکش کیا ہے اس بندو کے بعد آپ اپنے ساری گتیویدی کو اے یا بی گتیویدی میں ویباجت کر سکتے ہیں اے گتیویدی وہ کریا ہے جو آپ کو اپنے لکش کی اور آگے بڑھاتی ہے جسے تیجی سے اوار سیدھے ہو اتنا ہی بہتر ہے بھی گتیویدی وہ ہے جو آپ کو مہتپونہ لکش کی اور آگے نہیں بڑھاتی ہے بدھی کی بھومی کا جیون اور کام میں سفلتہ کے ملک کارن کیا ہے یہاں تائی کرنے کے لئے ہزاروں لوگوں کے گلپ انٹریو لیے گئے اس میں بدھی کے مات وقت بار بار جکر ہوا لیکن جب شد کرتاؤ نے بدھی کی پریباسہ پر دور ڈالا تو انہیں ایک دلچسپ جواب ملا بدھی کو اوچھے آئی کیو یا اسکل میں اچھے گریٹ کے روپ میں پریباسیت نہیں کیا گیا تھا اس کے بجائے بدھی کو عمومن کام کرنے کے طریقے کے روپ میں پریباسیت کیا گیا تھا دوسرے سبدوں میں اگر آپ بدھی بدھی دھنگ سے کام کرتے ہیں تو آپ بدھی مان ہیں اگر آپ مرکتہ پونہ دھنگ سے کام کرتے ہیں تو آپ مرک ہیں بھلے ہی آپ کو کیسے بھی گریٹ ملے ہو یا آپ کے پاس دھیر ساری ڈگریہ ہو اور پریباسہ کے انسار کام کرنے کا بدھی متہ پونہ طریقہ کیا ہے کام کرنے کا بدھی متہ پونہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے کام آنے نرداریت لکش حاصل کرنے کے تالمیل میں ہو ہر بار جب آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کو آپ اچھت لکش کے قریب پہنچاتا ہے تو آپ بدھی متہ پونہ دھنگ سے کام کر رہے ہیں دوسری طرف کام کرنے کا گیر بدھی متہ پونہ طریقہ وہ کام کرنا ہے جو آپ کو اپنے لکشوں کی دیسا میں نہیں بڑھا رہے ہو یا اس سے بھی بری بات لکشوں سے دور پہنچا رہے ہو ساف کہاں جائے تو اپنے نرداریت لکشتہ پہنچنے میں مدد نہ کرنے والا ہر کام مرکتہ پونہ ہے دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو ہر دن مرکتہ پونہ ڈھنگ سے کام کرتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جیون پر کتنا نکار آتما پر بھاو ڈال رہے ہیں اپنے دریوں کالی لکش تائے کریں شمائی پرابندن اسپشتتہ سے شروع ہوتا ہے کاغج آپ کاغج لے کر بیٹھتے ہیں اور سٹکتہ سے تائے کرتے ہیں کہ آپ اپنے جیون کے ہر چھیتر میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ویتی شفلتہ پاری واری شفلتہ یا وقتی گز صحت اور فٹنس کے انتین درگ کالن لچوں کو تائے کرتے ہیں ایک بار جب آپ نسانہ سادنے کے لئے لکش اسپشت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ورط مان پر لوٹ سکتے ہیں اگر ہر دن کے ہر گھنٹے اور منٹ کی یوج نہ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے سیمی سمی میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں سوچی سے شروع کریں سمی پرابندن کا ملبود سادن پراتھمکتہ کے کرم میں بنی سوچی ہے سوچی وقتیگت پرابندن کے لئے ستت اپیوگی سادن ہے ویسے سچائی یہ ہے کہ آپ سمی کا پرابندن نہیں کر سکتے آپ تو صرف اپنا پرابندن کر سکتے ہیں اسی لئے سمی پرابندن میں آتما انوشاشن آتما نینترن اور آتما ویجائی کی ضرورت ہوتی ہے سمی پرابندن میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے جیون اور کام کی گنمتہ بڑھانے کے لئے آوشک نیڑنے لے اور سروس رسٹ چناؤ کرے پھر اپنے نیڑنے پر عمل کرے آپ کو درگ کالین مادیم کالین مدیم کالین اور الپ کالین لکشو پروجیکٹ کی سوچیوں میں اپنے جیون کی یوجنا بنانی چاہیے آپ کو ہر مہینے کی یوجنا پہلے سے ہی بنا لینی چاہیے اس میں آپ کو ان چیزوں کی سوچی بنانی چاہیے جو آپ اس مہینے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو اپنے ہر نردارت ملٹی ٹسک کام کے ہر قدم کی سوچی بنا لینی چاہیے اور پھر اس سوچی کو پرادمکتہ دتا کرم کے حساب سے جمع لینا چاہیے ایڈوانس پلاننگ آپ اپنے اگلے سبتہ کی یوجنا آج سے ہی بنائے سب سے بہتر رہے گا کہ آپ سبتہ کی یوجنا رہیوار کو بنا لے ہر دن کی یوجنا بھی پہلے سے بنا لے سمبھو ہو تو ایک رات پہلے جب آپ اگلے دن کرنے والے سبھی کاموں کی سوچی بنا لیتے ہیں تو آپ کا اوچے ترمن سب کونسس مائنڈ اس سوچی پر رات بھر کام کرتا ہے صبح اٹھنے پر آپ کے من میں اکثر ایسے ویچار اور باتیں آتی ہیں جن سے آپ کو اپنی اس سوچی کے کام نبٹانے میں مدد ملتی ہے اپنی یوجناوں کو لکھنے سے آپ آکرسن کے نیم کو زکری کر دیتے ہیں آپ اپنے جیون میں لوگوں او سرو اور سنسادنوں کو آکرشت کرنے لگتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے لکش حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے کاموں کو سب سے اچھے ڈنگ سے پورا کر سکتے ہیں اتیا آوشک اور مہتپورن میں فرق کریں اپنے سمائے کا پرابندن کرنے کی پرکریہ میں آپ کو اتیا آوشک اور مہتپورن کاموں میں فرق کرنا ہوگا اتیا آوشک کام بہاری دباؤ اور آوشکتاؤں سے تی ہوتا ہے آپ کو انہیں تتکال کرنا ہوتا ہے جیدہ تر لوگ ادھیکانس دن آوشک کاموں پر پرتی کرتے رہتے ہیں جیسے خون کال ویعودھان آپت کل نیستتی اور اپنے باز تتک راکوں کی مانگے دوسری طرح مہتپورن کام وہ ہے جو آپ کے درگکارین بھوشے میں سب سے زیادہ یوگدان دے سکتے ہیں جیسے یوجنا بنانا یوستھاپن اپنے گراہکوں کا دین و سود اور شروع کرنے سے پہلے اپنی پراتمک تائے تائے کرنا پھر ایسے کام آتے ہیں جو نہ تو آوشک ہے جو نہ تو اتیا آوشک ہے اور نہ ہی مہتپورن جیسے خون کی گھنٹی بجنا یا کسی سہکرمی کے ساتھ گب سب چونکہ یہ چیزیں کام کاج کے دین کے دوران ہوتی ہیں اسی لئے انہیں واسطوک کام ماننے کی غلطی کرنا آسان ہے برحال فرق یہ ہے کہ ان کا کوئی سارتھک پرنام نہیں ملتا چاہے آپ کتنی ہی اتیا آوشک لیکن مہتوہین گتی ویدھیو میں سنلگ نہ ہو آپ اپنے کام یا کمپنی میں کوئی یوگدان نہیں دیتے ہیں چوتھے سرینی میں وہ کام سامل ہے جو نہ تو اتیا آوشکر نہ ہی مہتوہین جیسے آفس میں اگبار پڑھنا یا لنچ میں زیادہ سمائے لگانا یہ گتی ویدھیا آپ کے کریئر کو بہت نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ وہ اس سمائے کو کھا سکتی ہے جن کا استعمال کر کے آپ بھی پرنام پا سکتے تھے جن کے لئے آپ کو بھکتان دیا جاتا ہے اور جن پر آپ کا بھوش نربر کرتا ہے پرناموں پر ویچار کریں کسی خاص کام یا گتی ویدھی کا ملی تائے کرنے والا سب سے مہتوہین سب دہائے پرنام ملیوان اور مہتوہین کام وہی ہے جس کے پورے ہونے یا نہ ہونے کے گمبر پرنام ہوتے ہیں کسی کام یا گتی ویدھی کے سمباویت پرنام جتنے بڑے ہوتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ مہتوہین ہوتا ہے اگر کسی کام کے پرنام بہت کم ہوگے تو وہ خاص مہتوہین نہیں ہے اسی لئے سمائے پربندن میں آپ کو ایسے کاموں میں زیادہ سمائے لگانا چاہیے جو آپ کے جیون اور کام پر سب سے زیادہ اثر ڈال سکتے ہیں 80-20 کا پرنسیپل لاغو کریں جب آپ آنے والے دن کے کاموں کی سوچی تیار کر لیں تو اپنی سوچی کی سمکچہ کریں اور شروع کرنے سے پہلے 80-20 کا نیم لاغو کریں 80-20 کا نیم کہتا ہے کہ آپ کی 20% گتی ویدھیا 80% مہتوہین ہوتی ہے اگر آپ کے پاس 10 کام کی سوچی ہے تو اس میں سے دو کام باقی 8 کاموں سے زیادہ ملیمان ہوگی بھلے ہی آپ ان سبھی کو ملا لے 10 میں سے دو کام کے سمبھاویت پرینام باقی 80% کاموں سے زیادہ ہوگی اس معاملے میں کئی بار تو 90-20-90-10 کا نیم بھی لاغو ہوتا ہے اکثر 10 کاموں کی دینک سوچی کا ایک کام باقی سبھی سے زیادہ ملیمان ہوتا ہے درباگی سے اکثر اسی کام کو کرنے میں آپ سب سے زیادہ ٹال مٹل کرتے ہیں رچناتمک ٹال مٹل کا ابھیاس کریں جب آپ اپنے سیر سے 20% کاموں کو پہچان لے تو آپ باقی میں رچناتمک ٹال مٹل کا ابھیاس کر سکتے چونکہ آپ ہر کام نہیں کر سکتے اسی لئے آپ کو کسی نہ کسی کام کو ٹالنا ہی ہوگا ایک لوتا سوال یہ ہے کہ آپ کس کام کو ٹالیں گے جواب آسان ہے 80% کاموں کو ٹالیں جو آپ کے من چاہے لکشو اور پیناموں میں بہت کم یوگدان دیتے ہیں اپنا سمائے اور دھیان ان ایک دو کاموں کو پورا کرنے پر کیندیت کریں جو سب سے زیادہ فرق ڈالتے ہیں A, B, C, D ویدی کا ابھیاس کرے پراتھمک تائے کرنے کی ایک اور ویدی ہے A, B, C, D ویدی اس ویدی کے لئے آوشک ہے کہ آپ شروع کرنے سے پہلے اپنے کاموں کی سوچی کی سمکچہ کریں اور ہر ایک کے سامنے A, B, C, D یا E لکھ لیں یہاں ابھیاس شروع کرنے سے پہلے اپنے کاموں کے بارے میں سوچنے پر سوچنے سے ہی آپ کی کاری کشلتہ اور پربھاوکاریتہ ناٹ کی روپ سے بڑھ جائے گی A, کام وہاں ہے جو بہت مہت پورن ہے اس کے پورے ہونے یا نہ ہونے کے گمبر پرنام ہوتے ہیں اسے کرنے یا نہ کرنے کا آپ کے پرناموں اور شکلتہ پر کافی اثر سکتا ہے آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے ایک کام کرنے چاہیے اگر آپ کے پاس A سے زیادہ ایک کام ہے تو انہیں پراتھمکتہ کے کرم میں A1, A2, A3 B, آدھی میں جمع لے یا کرنے کے بعد آپ پہلے اپنے A1 کام کو شروع کرنے اور پورا کرنے میں اپنی ساری ارجہ کیندید کر لیں B, کام وہاں ہے جسے آپ کو کرنا چاہیے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے چھٹمٹ پرنام ہوتے ہیں مثال کے طور پر دوست کو فون کرنے سہ کرمیوں کے ساتھ لنچ کرنے یا ایمیل چیک کرنے کا کام اس رینی میں آتا ہے اسے کرنے یا نہ کرنے سے تھوڑی آسویدہ ہو سکتی ہے لیکن آپ کے جیون پر اس کا پہلنام گون ہی ہوگے C, کام یہ ہے کہ جسے کرنا اچھا تو لگتا ہے لیکن اس میں کوئی پہلنام نہیں ہوتے ہیں ایک اور کب کافی پینا سہ کرمی کے ساتھ گب سب کرنا اکبار پڑھنا اور دن میں ساپنگ کرنے جانا C, کام کی سرینی میں آتا ہے آپ انہیں کرتے ہیں یا نہیں اس کا آپ کے جیون یا کام پر کوئی اثر نہیں پڑھتا نیم یہ ہے جب تک A سرینی کا کام ادھورہ پڑھا ہو تب تک B سرینی کا کام کبھی نہ کرے جب تک B سرینی کا کام ادھورہ پڑھا ہو تب تک C سرینی کا کام کبھی نہ کرے دن بھر A سرینی کے کاموں پر دھیان کیندرت رکھے D سرینی کا کام وہ ہوتا ہے جسے آپ کسی دوسرے کو سوپ سکتے ہیں نیم یہ ہے کہ جو بھی چیز دوسرے کو سوپ بھی جا سکتی ہے اسے سوپ دیتا کہ آپ کے پاس A سرینی کے کاموں کے لیے زیادہ سمجھ رہے کام جو جیون اور کام کاج میں آپ کی سفل تاور خوزی کو سب سے زیادہ تائی کرتے ہیں اس رینی کا کام وہا ہے جسے آپ پوری طرح سے چھوڑ سکتے ہیں یہ پورانی دنگتی ویدیا ہو سکتی ہے جو آپ نے آپ کے سب سے مہتپون لکچوں کی اپلدی کے لیے جرابی مہتپون نہیں ہے آپ دین یا سبتہ میں جو بھی کرتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کا جرابی اثر نہیں پڑے گا بھائس کرت وکلپکا نیم آپ چننے کے لیے ہمیشہ شتند رہے ہر گھنٹے ہر منٹ آپ یہ چناؤ کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے اور کیا نہیں اسی سے آپ کی پوری جندگی بنتی ہے بھائس کرت وکلپکا نیم کہتا ہے کہ ایک چیز کرنا یعنی کوئی دوسری چیز نہ کرنا جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ آپ چیتن یا آو چیتن روح سے کوئی دوسرا کام نہ کرنے کا فیشلہ کر رہے ہیں جسے آپ اس پل پر کرتے ہیں آپ کون سا کام پہلے کریں کون سا دوسرے کرم میں کریں اور کون سا بلکل نہ کریں اس اندر میں سمجھداری سے چناؤ کرنے کی یوگیت تک ہی آپ کے پورے جیون کو تائے کرتی ہے سب سے اچھی آمدانی والے لوگ آم طور پر سفل کم تن خوا والے لوگوں سے زیادہ بدھی مان یا کسل نہیں ہوتے ان کے بیچ مکھیا انتر یہ ہوتا ہے کہ سفل لوگ ہمیسہ زیادہ ملیوان کام کرتے ہیں اور سفل لوگ ہمیسہ کم ملیوان کام میں اپنا سمجھ بڑباد ناوی ادن تتہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہر چیز کو تی کرتے ہے ایک ہی بار میں کام نبٹانے کا ابھیانس کرے ایک بار میں کام نبٹانا سمائے اور ویکتیغت پرابندن کی بڑی سسکت تقنیق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ایک ون کام شننے کے بعد آپ بنا کسی بھٹکا ہوئے اوی ادھان کے خود کو ایک آگر بنانے کے لئے انشاست کرے اگر آپ کا دھیان بھٹک رہا ہے یا آپ بریک لینے کے لیے للچہ رہے ہے یا ٹال مٹل کرنے کے ایک چھا جاگ رہی ہے تو بار بار یہ دوبارہ کر خود کو کرے دوبارہ کام پر لٹو دوبارہ کام پر لٹو دوبارہ کام پر لٹو پھر اس کام کو فرنیتہ تک پہنچانے کی اپنی کوشس کو بڑھا دے تھامس ایڈیشن نے ایک بار لکھاتا میری سفلتہ میں اس گنڈ نے سب سے زیادہ یوگدان دیا کی مجھے لگاتار بنا رکے ایک ہی چیز پر کام کرنے کی یوگدہ تھی آپ کو بھی اس شدہان پر عمل کرنا چاہیے کالپنڈ اتپن کرے اپنے دن کی یوجنہ پہلے سے بنا لیں اور کاری سمی کے تیس ساٹھ اور نبی منٹ کے کالپنڈ تے کر لیں یہ ایسے کالکھند ہے جن پورا کرنے کے لئے انیواری ہے کاری سمی کے لمبے کالپنڈ بنانے کا ایک طریقہ صبح جلدی اٹھ کر کسی بڑے کام پروجیکٹ یا پرستاؤ پر لگاتار بنا رکے کام کرنا ہے کئی بار آپ رات کو یا ویکنڈ پر بھی کالپنڈ تے کر سکتے ہے لیکن سستو یہ ہے کہ سبھی مہت پورن کاموں میں جن کے گمبیر سمبھاویت پرنام ہوتے ہے ایک آگر تا کیندری سمی اور ارجہ کے بڑے ٹکڑوں کی جرورت ہوتی ہے ارل نائٹ اینگل نے ایک بار کہا تا منوش کی ہر مہان اپل بڑی سے پہلے اکثر کئی سال کے ایک آگر پریاس کی ایک لمبی عوضی رہی ہے خود کو پٹری پر رکھے ہر دن کام شروع کرنے سے پہلے اول دن بھر آپ کو یہ پانچ سوال پوچھنے اور بار بار ان کا جواب دینے کی جرورت ہوتی ہے ان میں سے پہلا سوال ہے مجھے نوکری پر کیوں رکھا گیا ہے ان میں سے پہلا سوال ہے مجھے نوکری پر کیوں رکھا گیا ہے آپ کو کون سی چیز حاصل کرنے کے لئے نوکری پر رکھا گیا ہے اگر آپ کے بوس آپ سے پوچھے ہم آپ کو تنکھا کیوں دیتے ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا سچائی یہ ہے کہ آپ کو کچھ خاص پڑھ کرنے کے لئے نوکری پر رکھا گیا ہے جس کا آپ کے سنگٹن کے لئے آرطک ملے ہوتا ہے اور آپ کے بس پرتیشت کاموں میں اور آپ کے بس پرتیشت کاموں سے آپ کا 80 پرتیشت ملے ہوتا ہے عام طور پر آپ پتا ہونا سنگٹن پر سب سے زیادہ فرق پڑے زیادہ ملیوان گتی ویدیوں پر دھیان کندید کرے آپ کو دن بھر دوسرا سوال یا پوچھ چاہیے میری سب سے زیادہ ملیوان گتی ویدی کون سی ہے یہ وہ گتی ویدی ہے جن میں آپ کی کمپنی یا کریئر سمبندی گھنو یوگیتاؤ انبھاؤ اور کشلتاؤ کا سروچ اور سروس ریشت استعمال ہوتا ہے اگر جواب کے بارے میں آپ کو جرا سی بھی سنکہ ہو تو اپنے بوس سے پوچھے کی ان کے حساب سے آپ کی سب سے زیادہ ملیوان گتی ویدی کیا ہے جواب جو بھی وہ دن بھر وہی کام کرنے کے لئے سمرپت ہو جائے اپنے پرموک پرنام چھتروں پر کام کرے آپ کو خود سے دن بھر تیسرا سوال یہاں خوشتے رہنا چاہئے میرے پرموک پرنام چھتر کیا ہے جیسا کی ہم نے پہلے بھی جگر کیا ہے آپ کی پرمو پرنام چھتر میں وہ کام جنہیں آپ کو اتھ کرشت انداز میں ہر حالات میں پورا کرنا ہو گا تب ہم اپنے سب سے مہت پورن پرنام حاصل کر سکتے ہیں انہی سے کام میں آپ کی سفلتہ کافی حد تک ہوتی ہے آپ کو ان میں سے ہر کام کو اس پشتتہ سے پہچان لینا چاہیے اور پھر پرتک میں اپنا سروسیسٹ پرزشن کرنے پر دھیان کیندیت کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو ہر دن ہر پرموک پرنام چھتر میں بہتر بننے پر بھی دھیان کیندیت کرنا چاہیے یاد رکھے آپ کی سب سے کمجور پرموک یوگیتہ سے ہی وہ چاہیت ہوتی ہے جس پر آپ اپنی باقی یوگیتہ کا استعمال کر سکتے کسی چھتر میں صرف ایک کمجوری کے قارن پیچھے نہ رکھے رہے خاص طور پر تب جب آپ چیز کو سکھ سکتے ہے جس کی ضرورت آپ کو خاص چیتر میں بنانے کے لئے ہوگی فرق ڈالے آپ کو خود سے دین بھر چوتھا سوال یا پوچھنا چاہیے وہ کون سی چیز ہے جس میں اور صرف میں کر سکتا ہوں جس اچھی طرح سے کرنے میں میری کمپنی پر سچ فرق پڑے گا یہ خود کو اکاغر بنائے رکھنے اور پٹری پر قائم رکھنے کے لئے بڑا اچھا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس آپ اور صرف آپ ہی کر سکتے ہے اور جس سے آپ کے کریئر پر سب سے زیادہ فرق پڑ سکتا ہے ایک بار پھر اگر آپ کو جواب کے بارے میں سنکہ ہو تو اپنے باؤس سے پوچھ لے کئی بار تو آپ کے سوال پوچھ پہلے انہوں نے بھی اس بارے میں پوری طرح نہیں سوچا ہوگا کئی بار تو انہوں نے اس کے بارے میں جرہ بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن جب آپ دونوں ایک دو کاموں پر سہمت ہو جاتے ہے جو باقی سبھی چیزوں اتنی مدد ملے گی اتنی کسی دوسرے نینے سے نہیں ملے گی سب سے بہت پورنا سوال شمائے پربندن کا پانچوہ اور سائے سب سے اچھا سوال یہ ہے میرے سمائے کا اس وقت سب سے ملیوان اپیو کیا ہے لکش نردھارن وقتی گت نیو جن اور سمائے پربندن کی سبھی تقنیقوں اور ویڈیو کا لفظ اس سوال کا سٹک جواب دینے میں آپ مدد کرتا ہے ہر دن ہر منٹ جب آپ بار بار یہ سوال پوچھنے اور اس کا جواب دینے کے لئے خود کو انشانس کر لیتے ہے اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہے وہی اس سوال کا جواب ہے تو آپ اپنے آسپانس کے لوگوں سے تین گناہ زیادہ حاصل کرنے لگیں گے آپ زیادہ اپیوگی بن جائیں گے آپ زیادہ ملیوان کام کرنے لگیں گے اور اپنے آسپانس کے لوگوں کے زیادہ پرنام پانے لگیں گے اور اپنے اپنے سمائے کے سب سے ملیوان اپیوگ کے آدھار پر کام کے لئے خود کو انساس کرے چاہے یا اس پل جو بھی ہو اس کی آپ کی سفلتہ تی ہے پربلتہ سے پرنام کے اندرید بنے انتیم ویسلیشن میں اچ ات پادکتہ اور پردشن کی کنجی یہ ہے ان گنے سب سے مہتوہین چیزوں کی دیا پر کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے سائے سمائے پربندن کے چھتر میں سب سے اچھا ایک مادر سبد ہے نہیں جب بھی سمائے کی کوئی ایسی مانگ دکھے جو اس پل آپ کے سمائے کا سب سے ملیوان استعمال نہ ہو تو بس نہیں کہ دے سمائے پربندن کی عادت ڈالے اچھی بات یہ ہے کہ سمائے پربندن ایک ایسی یوگیتہ اور انشاثن ہے جسے آپ ابھیانس کے سانس سکھ 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 ایک نیم یہ ہے اچھی عادتیں ڈالے اور ان میں ماہر بنے دینک ابھیانس کے ساتھ آپ سمائے پربندن کے چیتر میں ات کشت بن سکتے دین شروع کرنے اسے پہلے اپنے کاموں کی سچی بنا لے اس سچی کو پراتمکتہ کے کرم میں بنائے اتیا آوشک کو مہت پورن سے الگ کر لے اور ایٹی ٹوئنٹی کا پرنسیپل یا ای بی سی ڈی ویدھی کا استعمال کرے اپنے سب سے مہت ارجوان اور سکتی سالی محسوس کریں گے آپ اپنے کام کاج سکھر پر ہوگے آپ اپنے اگلے بڑے کام کو شروع کرنے اور اسے پورا کرنے کے لئے بھی زیادہ پیڑت ہوگے جب بھی آپ دھیمے ہو رہے ہو یا آپ کی ٹال مٹولیا ولم کرنے کی اچھا ہو رہی ہو تو خوش سے کہیں اسے ابھی کرو اسے ابھی کرو اسے ابھی کرو تات کالکتہ کا انسانس لائے کرم کی پروتی جگہ شروع کرے جھٹے رہے اور تیجی سے کام کرے خود کو اپنا سب سے مہت پوڑنا کام چھوڑنے کے لئے انشاشت کرے اور فورا اس میں جھوڑ جائے اور اسے تب تک کرتے رہے جب تک کیا پورا نہ ہو جائے سمجھ پرابندن کی عادت آپ کے جیون کے ہر حصے میں سکھر پردشن کی کنجیا ہے اپنے سمجھ کا صحیح پرابندن کرے آپ آگے آنے والے مہینوں یا ورسوں میں کیا بننا کرنا یا پانا چاہتے ہے اس کی سوچی بنا لے اپنی سوچی کا وشلیشن کرے اور ان کاموں کو چھون لے جن کا آپ کے جیون پر سب سے زیادہ سمبابیت پرنام ہو سکتا ہے رات کو اپنے اگلے دن کے ہر کام کی سوچی بنا لے سوتے وقت اپنے اوچے ترمن کو اپنی سوچی پر کام کرنے دے ایٹی ٹوئنٹی کے نیم اور ای بی سی ڈی ویدی کا استعمال کر کے اپنے سوچی کو پراتمکتہ کے کرم میں جمال شروع کرنے سے پہلے اتیا آوشک کو کم آوشک اور مہتو پورن سے مہتو ہن سے الگ کر لے سب سے مہتو پورن کام کو تدکال شروع کر دے اور پھر ایک کام پر پوری ایک آگلتہ سے تب تک انساس ہو جائے جب تک کہ وہ سو پر پر نہ ہو جائے پندرہ ہر دین اپنے لکچوں کی سمی اکشا کریں یہ ایک منو ویجیانک نیم ہے کہ ہر ہم جو چیچ پانی کی اکشا کرتے ہے اس کی چھاپ ہمیں اپنے ویکتی پر یا اوشیتن من پر چھوڑنی چاہیے اوریسن سویٹ مارٹن تو ساتھیوں یہ نیکس پارٹ میں کریں گے تب تک کیلئے آپ سبھی کو میرا پیار بھرا دنیواز اوریسنل پر نئے تو پیشن سسکرائب کر دیں